اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں مکھن والے مرگ گھی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور سمپل سی ریسپی ہے تو اس ریسپی کو دوستو ضرور ٹرائی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو چلے شروع کرتے ہیں اس سے بنانا بسم اللہ الرمانی رہی دہی ڈال رہی ہوں تو یہاں پر 3 سے 4 چمچ دہی کے لیں گے بڑے چمچے سے آپ لے لیں دہی اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے جنجر اور گالی کا پیسٹ تو ایک ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں لال میچ کا پاوڈر ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر میں ہم بالجیز پر پیوڈر ایک چمچ میں حالتی پاوڈر پاوڈر ڈال رہی ہے، میں اینکہ نمک ٹھوڑا چیزوں کو اچھے سے پیلے مکس کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اور ایک مرینیٹ تیار کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن تو یہاں پر میں نے 600 گرام چکن لیا ہے اور 600 گرام یہ بون چکن ہے جو کری پیسز آتے ہیں وہ ہے تو چکن کو اس میں ڈال کر ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو اسے اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسے ہم ایک گھنٹہ کے لیے کم سے کم سایٹ پر رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے یعنی مرینیٹ ہونے دیں گے چلی سے سایٹ پر رکھ دیتے ہیں اور دو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے براؤنا شروع کرتے ہیں تو ایک برتن لے لیا ہے میں نے اس میں ہم ڈالیں گے بٹر تو یہاں پر دو بڑے چمچ کے حساب سے بٹر ہم نے ڈالنا ہے تو دو بڑے چمچ میں نے اس میں بٹر ڈال دیا ہے اور بٹر جو ہے وہ جیسے ہی ملٹ ہوگا تو ہم اس میں تیز پتہ اور ہری لائچی شامل کریں گے تو یہاں پر میں نے تیز پتہ اور ہری لائچی اس میں ڈال دیے اور اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے فائنلی چوپ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا پیاز کو ہم نے بٹر میں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور گولڈن کلر آنے تب فرائی کرنا ہے دوستو جو بٹر میں اس کا جو فلیور آتا ہے چکن کا وہ بہت زیادہ ہی زبدت فلیور ہوتا ہے اور بہت ہی لذیذ لگتی ہے اس طریقے سے چکن تو ضرور فرائی کرنا آپ تو دوستو یہاں پہ پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے ہلکا تو میں نے اس میں میرینیڈ کیا ہوا چکن ڈال دیا ہے اور باقی سارے مسالے بھی ساتھ میں ڈال دیا ہے اب یہاں پر دوستو ہم نے چکن کو پیاز کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے تو ہم یہاں پہ چھے سے سات منٹ تک اس چکن کو فرائی کریں گے تو میڈیم ٹو لو فریم پر آپ اسے فرائی کرتے رہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اور کلر تھوڑا سا اس کا چینج ہونے لگے جو چکن جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہونے لگے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ یہ کافی اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے سات سے آٹھ منٹ تک میں نے اسے فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تو پانی میں گریوی کے کارڈنگ ڈال رہی ہوں آپ بھی گریوی جتنا رکھنا چاہتے ہیں اسے ساپ سے پانی ڈالیں تو آدھا گلاس سے تھوڑا زیادہ پانی میں نے اس میں ڈالا اور اسے ڈھک کر ہم پاندر سے بیس منٹ تک کوک کریں گے تو پاندر سے بیس منٹ تک ہم نے کوک کرنا بیچ میں آپ اسے ایک بار ضرور چیک کر لیں تو اسے میں نے بیچ میں ایک بار چیک کر لیا اور پھر دھگ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے پکایا ہے تو اب جو ہے وہ چکن کافی اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے اور گریوی بھی پوفیکٹ ہے بہت زیادہ پتلی بھی میں نے نہیں رکھی اور بہت تھک بھی نہیں کیا تو اس میں کٹی ہوئی دھنی کے پتی میں نے شامل کر دی ہے اسے مکس کر لیتے ہیں اور گیس کی فلم کو اب ہم بند کر دیتے ہیں تیس پتی کو میں نے نکال دیا ہے کیونکہ فلیور تو آ چکا ہے اس کا تو یہ جو ہے مکھن والا مرک بن کر تیار ہو چکا ہے دوستو ریسیپی کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ take care